بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء ڈیئر سورنٹس اینڈ لرنرز اسلام علیکم ناؤن کے بعد اب ہم دوسرے پارٹ آف سپیچ پرو ناؤن کی طرف آتے ہیں روز مرا گفتگو میں ہمیں کسی شخص جگہ یا چیز کا ذکر بار بار کرنا پڑتا ہے ہر فکرے میں اس شخص جگہ یا چیز کے نام کی تقرار ریپیٹیشن ناغوار گزرتی ہے مثلا ان فقرات پر غور کیجئے علی وینڈ ٹو علیز روم علی ٹوک آؤٹ علیز بوکس فرام علیز بیگ علیز فادر آسٹ علی ٹو برنگ دا بوکس علی علی کے کمرے میں گیا علی نے علی کے بیگ سے علی کی کتابیں نکالیں علی کے والد نے علی کو کتابیں لانے کو کہا ان فقرات میں علی کی تقرار اچھی نہیں لگتی اب ان فقرات پر غور کریں علی وینڈ ٹو ہز روم ہی ٹوک آؤٹ اس بوکس فرام اس بیگ ہز فادر آسٹ ہیم ٹو برنگ دا بوکس علی اپنے کمرے میں گیا اس نے اپنے بیگ سے اپنی کتابیں نکالیں اس کے والد نے اسے کتابیں لانے کو کہا آپ نوٹ کریں کہ ان فقرات میں علی جو کہ ایک ناؤن ہے کی جگہ کہیں ہی کہیں ہز اور کہیں ہم استعمال ہوا ہے اس لیے ہی ہز اور ہم پرو ناؤنز ہیں مزید اگزامپل دیکھئے غور کریں کہ دوسری عبارت میں ارم کی جگہ شی اور کراچی کی جگہ اٹ استعمال ہوا ہے لہٰذا شی اور اٹ پرو ناؤنز ہیں ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہو پرو ناؤن کہلاتا ہے اس لیے ہی، ہز، ہم، شی اور اٹ پرو ناؤنز ہیں انگریزی میں پرو ناؤن کی تاریف یوں کی جاتی ہے ایسا لفظ پرو ناؤن میں پرو کا مطلب ہے ان پلیس آف یا انسٹیڈ آف یعنی کی جگہ یا کی بجائے اس طرح پرو ناؤن کا معنی بنتا ہے ان پلیس آف ناؤن یا انسٹیڈ آف ناؤن یعنی ناؤن کی جگہ یا ناؤن کی بجائے نوٹ کریں کہ ان فقرات میں علی کی جگہ استعمال ہونے والا پرو ناؤن تین حالتوں یعنی ہی، ہز اور ہم کی صورت نے استعمال ہوا چنانچہ پرو ناؤنز کی تین حالتیں ہیں جنہیں کیسز آف پرو ناؤنز کہتے ہیں پہلے کالم کے تمام پرو ناؤنز یعنی آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ اور دے کسی بھی فقرے میں بطور سبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا انہیں سبجیکٹ پرو ناؤنز کہتے ہیں جبکہ تیسرے کالم کے تمام پرو ناؤنز یعنی می، اس، یو، ہیم، ہر، اٹ اور دیم بطور اوبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا انہیں اوبجیکٹ پرو ناؤنز کہتے ہیں مثالیں دیکھئے آئی ہیلپ ہیم، وی ہیلپ دیم، یو ہیلپ ہر، ہی ہیلپ می، شی ہیلپ دیو، دے ہیلپ اس یاد رکھیں کہ یو اور اٹ کی پہلی اور تیسری حالت یعنی سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کیس سیم ہے لہٰذا اگر یو اور اٹ کسی فقرے میں بطور سبجیکٹ استعمال ہوں تو وہ ان کی پہلی حالت شمار ہوگی اور اگر بطور اوبجیکٹ استعمال ہوں تو وہ ان کی تیسری حالت سمجھی جائے گی دوسرے کالم کے تمام پرو ناؤنز یعنی می، مائن، آور، آورز، یور، یورز، ہیز، ہر، ہرز، اٹس، دیر اور دیرز ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے استعمال میں فرق ہے پہلے کالم کے پرو ناؤنز یعنی می، آور، یور، ہیز، ہر، اٹس اور دیر کسی ناؤن سے پہلے لگائے جاتے ہیں جبکہ دوسرے کالم کے پرو ناؤنز یعنی می، آورز، یورز، ہیز، ہرز اور دیرز کسی ناؤن کے بعد لگائے جاتے ہیں مثالیں دیکھئے This is my book or This book is mine That is our house یاد رکھیں کہ ہیز کو کسی ناؤن سے پہلے بھی لگایا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی جیسے This is his car or This car is his No apostrophe s is used with possessive case of pronouns یہ یاد رکھیں کہ ملکیت کے اظہار کے لیے possessive case کے پرو ناؤنز کے ساتھ apostrophe s کا استعمال نہیں کیا جاتا ان فقرات پر غور کریں پہلے کالم کے فقرات میں آور، یور، ہر اور دیر کے ساتھ apostrophe s کا استعمال غلط ہے بعض سٹورنٹس کسی لیٹر کے اختتام پر yours obediently میں apostrophe s کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اسی وجہ سے غلط ہے کہ possessive case کے پرو ناؤنس کے ساتھ apostrophe s نہیں لگایا جاتا now we discuss kinds of pronouns the first kind is personal pronouns جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرنے والا اردو میں متقلم اور انگریزی میں first person کہلاتا ہے جس سے گفتگو کی جائے وہ اردو میں حاضر اور انگریزی میں second person کہلاتا ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ اردو میں غائب اور انگریزی میں third person کہلاتا ہے وہ pronouns جو first person second person یا third person کے لیے استعمال ہوتے ہیں personal pronouns کہلاتے ہیں اور انگریزی میں personal pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے pronouns used for persons are called personal pronouns these persons are either the speaker or the addressee or the person spoken about چونکہ گفتگو کرنے والا اپنے لیے pronouns pronouns آئی اور وی استعمال کرتا ہے اس لیے آئی اور وی کو personal pronouns آف دا فرس پرسن یا صرف فرس پرسن کہتے ہیں آئی فرس پرسن سنگلر اور وی فرس پرسن پلورل ہے جس سے گفتگو کی جائے اس کے لیے پرناؤن یو استعمال ہوتا ہے اس لیے یو کو پرسل پرناؤن آف دا سیکنڈ پرسن یا صرف سیکنڈ پرسن کہتے ہیں سیکنڈ پرسن سنگلر اور سیکنڈ پرسن پلورل دونوں کے لیے یو استعمال ہوتا ہے یعنی جس سے ہم مخاطب ہیں وہ اگر اکیلا ہے تو یو استعمال ہوتا ہے اور اگر زیادہ ہیں تو پھر بھی یو ہی استعمال ہوتا ہے بعض سٹورنٹ سمجھتے ہیں کہ انگریزی میں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور سب کو یو یعنی تم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے ایسا درست نہیں یو کا ترجمہ تم نہیں آپ ہے لہٰذا انگریزی میں سب کو عدب سے یعنی آپ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے اس کے لیے پرناؤنس ہی شی اٹ اور دے استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہی شی اٹ اور دے کو پرسنل پرناؤنس آف دا تھرڈ پرسن یا صرف تھرڈ پرسن کہتے ہیں ہی شی اٹ تھرڈ پرسن سنگلر اور دے تھرڈ پرسن پلورل ہے اس بات کو مختصر طور پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرسٹ پرسن کے لیے آئی اور وی سیکنڈ پرسن کے لیے یو اور تھرڈ پرسن کے لیے ہی شی اٹ اور دے بطور پرناؤن استعمال ہوتے ہیں اگر کسی فقرے میں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے پرناؤنس اکٹھے آئیں تو اخلاقیات کے تقاضوں کے مطابق سب سے پہلے سیکنڈ پرسن کا پرناؤن پھر تھرڈ پرسن کا پرناؤن اور پھر فرسٹ پرسن کا پرناؤن آتا ہے جیسے you and I are best friends you, he and I will help the widow آپ, وہ اور میں بیوہ کی مدد کریں گے البتہ کسی غلطی، خطا یا قصور کا اظہار مقصود ہو تو پھر ترتیب بدل جائے گی پہلے فرسٹ پرسن، پھر تھرڈ پرسن اور پھر سیکنڈ پرسن کا پرناؤن استعمال ہوگا جیسے I, he and you will ransack the food bins in the village میں, وہ اور تم گاؤں میں غلے کے گودام لوٹیں گے now we come to reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, herself, itself ourselves, yourselves, themselves reflexive pronouns کہلاتے ہیں انگریزی میں reflexive pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے reflexive pronouns are used to indicate that the subject and the object of a sentence are the same in other words, reflexive pronouns are used when the doer as well as the receiver is the same person جب کسی فقرے کا سبجیکٹ اور object ایک ہی ہو یعنی سیم ہو تو object کی جگہ reflexive pronoun استعمال کرتے ہیں reflect کا مطلب ہے پلٹ کر آنا لہذا جب کام سبجیکٹ کی طرف ہی پلٹ کر آئے تو reflexive pronoun استعمال ہوتا ہے dear students, reflexive pronoun کو سمجھنے کے لیے اس سنٹنس پر غور کریں اسلم was talking to his brother اسلم اپنے بھائی سے باتیں کر رہا تھا اس فقرے میں اسلم سبجیکٹ ہے جبکہ his brother object ہے اس طرح سبجیکٹ اور object دو الگ افراد ہیں جبکہ اسلم was talking to himself اسلم اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا غور کریں کہ اس فقرے کا سبجیکٹ اسلم ہے اور object بھی اسلم ہی ہے لہذا object کی جگہ استعمال ہونے والا himself reflexive pronoun کہلاتا ہے مزید دیکھئے ارم blamed me for the mistake ارم نے مجھے اس غلطی کا الزام دیا اس فقرے میں ارم سبجیکٹ ہے جبکہ me object ہے اس فقرے میں بھی سبجیکٹ اور object دو الگ افراد ہیں جبکہ ارم blamed herself for the mistake ارم نے اپنے آپ کو اس غلطی کا الزام دیا اس فقرے کا سبجیکٹ اور object دونوں same ہیں یعنی ارم ہی سبجیکٹ ہے اور ارم ہی object لہذا object کی جگہ استعمال ہونے والا pronoun herself reflexive pronoun کہلاتا ہے اب اس فقرے پر غور کریں she saw her in the mirror اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا نوٹ کریں کہ اس فقرے کا subject اور object دونوں same ہیں اور یہ فقرہ غلط ہے کیونکہ subject اور object کے same ہونے کی صورت میں object کی جگہ پر reflexive pronoun استعمال ہونا چاہیے لہذا درست فقرہ ہے she saw herself in the mirror مزید examples دیکھئے i hurt myself میں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا he ruined himself اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا you express yourself very imperfectly تم اپنا اظہار بہت ناقص طریقے سے کرتے ہو they have landed themselves in difficulties انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیا ہے we sometimes deceive ourselves بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں dear learners یہ یاد رکھیں کہ reflexive pronouns self یا selves پر ختم ہوتے ہیں reflexive pronouns بنانے کے لیے my, him, her, it کے ساتھ self کا اضافہ کیا جاتا ہے our اور them کے ساتھ selves کا اضافہ کیا جاتا ہے جبکہ your کے ساتھ self اور selves دونوں کا اضافہ ہو سکتا ہے یعنی اگر second person اکیلا ہے تو self کا اضافہ کرتے ہیں اور اگر second person ایک سے زیادہ ہیں تو selves کا اضافہ کریں گے reflexive pronouns فکرات میں verb کے بعد استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ object کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور object verb کے بعد ہی تو آتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ themself, yourself, ourself, their selves, his self وغیرہ غلط ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں now we come to emphatic pronouns emphatic pronouns کو emphasizing pronouns یا intensive pronouns بھی کہتے ہیں لفظ emphatic emphasize سے نکلا ہے جس کا معنی زور دینا ہے جب myself, yourself, himself, herself, our selves, your selves اور themselves فکرے کے سبجیکٹ کو زوردار بنانے کے لیے استعمال ہوں یعنی فلاں کام فکرے کے سبجیکٹ نے بزاتے خود کیا ہے تو پھر یہ emphatic pronouns کہلاتے ہیں انگریزی میں emphatic pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے emphatic pronouns are used to lay emphasis on the subject of a sentence examples دیکھئے she herself cooked food for all of us اس نے بزاتے خود ہم سب کے لیے کھانا پکایا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ کھانا پکانے کا کام اس نے بزاتے خود سر انجام دیا her self استعمال ہوا ہے اس لیے اس sentence میں her self emphatic pronouns ہے مزید examples دیکھئے he himself admitted his fault اس نے خود ہی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا they themselves denied the report انہوں نے خود ہی report کی تردید کی i wrote the story myself کہانی میں نے خود لکھی the village itself is not very large گاؤں بجائے خود بہت بڑا نہیں ہے she served the guests herself اس نے بزاتے خود مہمانوں کی توازو کی my mother entertained them herself میری والدہ نے ان کی بزاتے خود توازو کی you yourself will be responsible for your loss آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے we ourselves saw the thief running away with the goods ہم نے بزاتے خود چور کو سامان کے ساتھ بھاگتے دیکھا یہ یاد رکھیں کہ emphatic pronouns subject کے فوراں بعد یا فکرے کے آخر پر استعمال ہوتے ہیں dear students and learners امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جب تک ہم myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, ourselves, yourselves اور themselves کو کسی فکرے میں استعمال ہوتا نہ دیکھ لیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ reflexive pronouns ہیں یا emphatic pronouns کیونکہ کسی فکرے میں ان کا استعمال یعنی function بتاتا ہے کہ یہ فکرے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہے ہیں جیسے I hurt myself myself میں myself reflexive pronoun ہے کیونکہ یہ object کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے جبکہ I wrote the story myself میں یہ emphatic pronoun ہے کیونکہ اس فکرے میں myself یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کہانی لکھنے کا کام سبجیکٹ نے بزاتے خود کیا reflexive pronoun اور emphatic pronoun میں فرق کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور پہچان بتاتا ہوں اس سینٹنس پر غور کریں I hurt myself میں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا hurt کی دوسری اور تیسری فارم بھی hurt ہی ہے آپ جان چکے ہیں کہ اس فکرے میں myself reflexive pronoun ہے اب اگر آپ reflexive pronoun myself کو فکرے سے الگ کر دیں جیسے I hurt میں نے زخمی کر لیا لیکن کسے غور کریں کہ reflexive pronoun کو ہٹانے سے یہ فکرہ نامکمل اور ادھورہ ہو گیا ہے اب یہ سینٹنس دیکھئے I myself entertain them میں نے بزاتے خود ان کی توازوں کی آپ جان چکے ہیں کہ اس فکرے میں myself emphatic pronoun ہے اب اگر آپ myself کو فکرے سے الگ کر دیں جیسے I entertain them میں نے ان کی خاطر توازوں کی غور کریں کہ اب یہ فکرہ نامکمل اور ادھورہ نہیں البتہ اس کے مفہوم سینٹس میں تھوڑا فرق آ گیا ہے اس سے ہمارے سامنے یہ پہچان آئی کہ اگر کسی فکرے میں reflexive pronoun کو ہٹا دیا جائے تو وہ فکرہ نامکمل اور ادھورہ ہو جاتا ہے جبکہ emphatic pronoun کو ہٹانے کی صورت میں فکرہ نامکمل نہیں ہوتا البتہ اس کے مفہوم میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے عزیز طلبہ اب ان فقرات پر غور کریں I saw the president myself میں نے بزاتے خود صدر کو دیکھا I saw the president himself میں نے صدر کو ہی دیکھا اس فکرے میں himself فکرے کے object یعنی پریزیڈنٹ پر زور دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یعنی میں نے کسی اور کو نہیں بلکہ صدر کو ہی دیکھا مزید دیکھئے I was watching TV by myself میں اکیلا ہی ٹی وی دیکھ رہا تھا She passed through the jungle by herself وہ اکیلی ہی جنگل سے گزری یاد رکھیں کہ reflexive pronoun سے پہلے بائی لگانے سے اس کا معنی اکیلا ہی یا اکیلی ہی ہوتا ہے Now we come to demonstrative pronouns This, that, these اور those Demonstrative pronouns کہلاتے ہیں اور یہ کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں demonstrative pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے Demonstrative pronouns are used to point out the object which we refer to Examples دیکھئے This is mine یہ میرا ہے یا یہ میری ہے That is too big for you وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے These should be kept safe انہیں حفاظت سے رکھنا چاہیے Those are better than these وہ ان سے بہتر ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ This قریب کے ایک شخص یا ایک چیز جبکہ that دور کے ایک شخص یا ایک چیز These قریب کے زیادہ اشخاص یا زیادہ چیزوں اور دوس دور کے زیادہ اشخاص یا زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عزیز طلبہ Demonstrated pronounce کے استعمال کے حوالہ سے ایک ضروری بات ڈسکس کرتے ہیں لوگوں یا چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی بار ہمیشہ This, That, These اور Those استعمال ہوتے ہیں لیکن دوسری بار یہ استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی جگہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اس کا personal pronoun استعمال ہوتا ہے فرض کریں آپ اپنے دوست کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست قریب ہی بیٹھے کسی لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے Who is this? یہ کون ہے? اور جواب میں آپ کہتے ہیں This is my cousin تو یہ درست نہیں درست جواب ہے He is my cousin اور اگر وہ لڑکی ہے تو پھر She is my cousin یعنی ایک دفعہ تو اشارہ کے لیے This استعمال ہوگا لیکن دوسری بار This استعمال کرنا غلط ہے اسی طرح This is my pen It is very costly یہ میرا قلم ہے یہ مہنگا ہے بے جان چیز کے لیے چونکہ It استعمال ہوتا ہے اس لیے دوسری دفعہ This کی بجائے It استعمال ہوا مزید مثالیں نوٹ کیجئے That is our neighbor He is very honest وہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ بہت ایماندار ہے These are our relatives They live in کراچی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں یہ کراچی میں رہتے ہیں Who are those They are my friends وہ کون ہیں وہ میرے دوست ہیں نوٹ کریں کہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی بار تو This That These اور Those استعمال ہوئے لیکن دوسری مرتبہ ان کی جگہ Personal pronouns استعمال ہوئے ہیں Now we come to interrogative pronouns What Who Whose Whom Or Which Introgative pronouns ہیں اور یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں interrogative pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے Introgative pronouns are used for asking questions Examples دیکھئے What is your name آپ کا نام کیا ہے Who are you آپ کون ہیں Whose is this book یہ کتاب کس کی ہے Whom do you want to see آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں Which of these books have you read ان کتابوں میں کون سی کتاب آپ نے پڑھ لی ہے Remember that an interrogative noun is used to ask a question The answer of which is definitely to be a noun or a pronoun یاد رہے کہ interrogative pronoun کے ساتھ پوچھے گئے سوال کا جواب کوئی noun یا pronoun ہوتا ہے مثلا What is your name آپ کا نام کیا ہے لازمی بات ہے کہ اس سوال کے جواب میں آپ یقیناً کوئی نام لیں گے جیسے علی اکرم وغیرہ جو ایک noun ہے اسی طرح اسی طرح who whom اور whose کے ساتھ کیے گے سوال کا جواب بھی کوئی noun یا pronoun ہی ہوگا Dear students اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہونے والے words when why where how کیا interrogative pronouns نہیں تو یاد رکھیں کہ یہ interrogative pronouns نہیں بلکہ adverbs ہیں اور ان کے ساتھ کیے گے سوال کا جواب کوئی noun یا pronoun نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں ہم adverb کے topic میں پڑھیں گے now we come to indefinite pronouns one some all somebody nobody everybody وغیرہ indefinite pronouns کہلاتے ہیں اور یہ کسی متعین شخص یا چیز کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ کسی غیر متعین شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں indefinite pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے indefinite pronouns are used to refer to persons or things in a general way but do not refer to any person are thing in particular examples دیکھئے one must take care of one's health انسان کو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اس sentence میں one کسی مخصوص انسان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا بلکہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے مزید دیکھئے some are born great کچھ لوگ پیدائشی طور پر عظیم ہوتے ہیں all were injured in the accident حادثے میں تمام ہی زخمی ہوئے nobody will come in time کوئی بھی وقت پر نہیں آئے گا somebody has stolen my watch کسی نے میری گھڑی چورا لی ہے everybody is desirous of becoming rich ہر شخص امیر آپ نے کسی کو آنے کے لیے کہا do good to others دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو i do not know any of them میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا none remains to tell the story کہانی سنانے والا کوئی بھی نہیں رہا in sentences میں some all nobody somebody everybody anybody others any or none indefinite pronounce ہیں اور یہ کسی خاص یعنی متین شخص کے لیے استعمال نہیں ہو رہے بلکہ ایسے فرد یا افراد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جو متین نہیں the next kind is distributed pronouns distributed pronouns اشخاص کی تعداد یا اشیاق کی مقدار میں سے ہر ایک کی طرف یقصہ اشارہ کرتے ہیں انگریزی میں distributed pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے distributed pronouns referred to persons or things one at a time یہ بھی یاد رہے کہ انہیں ہمیشہ واحد شمار کیا جاتا ہے اس لیے ان کے ساتھ استعمال ہونے والا ورب واحد استعمال ہوتا ہے ایکزامپلز دیکھئے ایچ اف دیس بوائیز نوز ہاو ٹو ڈرائیو کھار ان لڑکوں میں سے ہر ایک چلانا جانتا ہے ان سڑکوں میں سے ہر ایک ہوائی اڈے کو جاتی ہے ان کمروں میں سے کوئی بھی ہوادار نہیں یہ یاد رکھیں کہ ایچ دی گئی تعداد میں ہر ایک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایدر دونوں میں سے ہر ایک اور نائیدر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ایدر کو ایدر پڑھیں یا ایدر دونوں طرح درست مانا جاتا ہے نائیدر کو نائیدر پڑھیں یا نیدر دونوں طرح ایکسیپٹیبل ہے ان فقرات پر غور کریں میں ناصر ناصر پینٹنگ میں ناصر سے ملا ناصر پینٹنگ کا شوقین ہے میں ناصر وہ پینٹنگ کا شوقین ہے پہلی لائن میں دو سنٹینسز ہیں دوسری لائن میں ناصر جو کہ ایک ناؤن ہے کی جگہ ایک پرون ہی استعمال ہوا ہے تیسری لائن میں دونوں سنٹینسز کو انڈ سے ملایا گیا ہے لیکن چوتھی لائن میں انڈ اور ہی کی بجائے ہو استعمال ہوا ہے ہو نے دونوں سنٹینسز کو ملانے کا کام بھی کیا ہے اور پرون کا کام بھی دیا ہے لہٰذا جو الفاظ پرون کا کام بھی دیں اور ایک سنٹینس کو دوسرے سنٹینس سے ملانے کا کام بھی کریں ریالیٹیو پرون کہلاتے ہیں انگریزی میں ریالیٹیو پرون کی تاریف یوں کی جاتی ہے ریالیٹیو پرون ریلیٹ ٹو سم ناؤن اور پرون already mentioned in a sentence and give additional information about that ناؤن اور پرون اب ان فقرات پر غور کریں مجھے وہ کتاب مل گئی ہے جو میں نے کھو دی کیا تم اس خاتون کو جانتے ہو جو اپنا پرس بھول گئی وہ لڑکا جسے ہم کل ملے فوت ہو گیا ہے یہ وہ سٹور ہے جس کا مالک انگلین میں رہتا ہے ان فقرات میں ریلیٹی پرنونز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ 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 استعمال ہوتے ہیں مثالیں دیکھئے مساویل ازلا مسلس کہلاتی ہے یاد رکھیں کہ ریلیٹی پنون کو اس نون کے فوراً بات لگایا جاتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے یعنی جس کی وہ وضاحت کرتا ہے اگر ریلیٹی پنون کو اس نون کے فوراً بات نہ لگایا جائے تو فکرے کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے اگزامپلز دیکھئے اس مجرم کو جس نے قتل کا ارتقاب کیا تھا سزائے موت دی گئی اب اگر اس فکرے میں ہو کی جگہ بدل دی جائے یعنی تو فکرے کا مفہوم ہی بدل جائے گا اس فکرے کے مطابق موت نے قتل کا ارتقاب کیا تھا اسی طرح بڑا آدمی جو ایک ڈاکٹر تھا کے پاس ایک خوبصورت سفید کتہ تھا اب اگر ہو جائے یعنی تو اب اس فکرہ کا مفہوم ہی بدل گیا ہے اس فکرے کے مطابق ڈاکٹر تھا جو یقیناً ایک موسیقہ خیز بات ہے مزید دیکھئے وہ مسئلہ جو اس نے اٹھایا ہے بہت حساس ہے اب اگر وچ کی جگہ بدل دی جائے جیسے تو یہ فکرہ غلط ہوگا کیونکہ اس فکرے کے مطابق لفظ سنسٹیف کی وضاحت کر رہا ہے ایک اور مثال دیکھئے اس فکرے مطابق میرے دوست نے پہلا انام جیتا جبکہ اس فکرے کے مطابق پہلا انام لڑکے نے جیتا ڈیر سوڈنٹس اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہوں ہوس ہوم وچ انٹراغٹیب پرنونز ہیں اور اب ہم نے پڑھا کہ یہ ریلیٹیب پرنونز ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ انٹراغٹیب پرنونز ہیں یا ریلیٹیب پرنونز سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی ورڈ کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ کونسا پارٹ آف سپیچ ہے اس کا انحصار کسی بھی فقرے میں اس کے استعمال یعنی فنکشن پر ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم ہو ہوس ہوم یا وچ سے سوال پوچھنے کا کام لے رہے ہیں تو یہ انٹراغٹیب پرنونز ہیں اور اس صورت میں یہ فقرات کے شروع میں آتے ہیں اور فقرات کے آخر پر سوالیہ نشان یعنی مارک اف انٹراغٹیشن لگاتے ہیں لیکن اگر ہو ہوس ہوم یا وچ کسی فقرے میں پرنون کے ساتھ ساتھ دو سنٹینسز کو ملانے کا کام بھی دیں تو یہ ریالیٹیب پرنونز ہوتے ہیں اور اس صورت میں یہ عموماً فقرات کے درمیان میں آتے ہیں اور فقرات کے آخر پر سوالیہ نشان مارک اف انٹراغٹیشن نہیں آتا بعض طلبہ کو ہوم اور ہوم کے استعمال کے حوالے سے کچھ کنفیوزن ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ ہوم بطور سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے جبکہ ہوم بطور آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے ہوم اس سبجیکٹ پر ناؤن وائل ہوم اس آبجیکٹ پر ناؤن ان فقرات پر گوھر کریں ہوم وزیٹڈ اسد ایڈ دا پہلے سینٹنس میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہسپٹل میں اسد سے ملنے کون گیا جبکہ دوسرے سینٹنس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سمینہ ہسپتال میں کس سے ملنے گئی ریسیپروکل پر ناؤنس ایچ ایچ ایدر اور وان ایدر ریسیپروکل پر ناؤنس کہلاتے ہیں اور یہ باہمی تعلق کے بارے میں بات کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں ریسیپروکل پر ناؤنس کی تعریف یوں کی جاتی ہے ریسیپروکل پر ناؤنس are used to talk about mutual relationship of two or more nouns examples دیکھئے when I asked for my money the two brothers looked at each other جب میں نے اپنی رقم کے لئے کہا تو دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے دریا کے دو کنارے کبھی آپس میں نہیں ملتے دونوں دوستوں نے الجھن میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا بچے ایک دوسرے سے کھیلنا پسند کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے یہ چاروں شاعر ہمیشہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ ایچ 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 اس لیکچر کو اچھی طرح سمجھ نیچ کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ٹرسٹ انگلش گرامر میں پروناؤن کے حوالے سے دی گئی ایکسسائزز خود کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ پروناؤن اور اس کے استعمال کو کس حد تک سمجھ پائے ہیں نیکس ایچ تیسرے پارٹ آف سپیچ ایچ اور اس کی کی کائنڈس تفصیل سے ڈسکس کریں گے